تمام سینیٹر سے رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت سے رابطے میں نہیں سینیٹر شبل افراس کہتے ہیں پی ٹی آئی کا جو سینیٹر حکومت کا ساتھ دے گا اس کا سیاسی سفر تاریخ ہوگا سینیٹر جلاس پہ تمام عرقین پچھلی سیٹوں پر بیٹھیں گے یہ لوگ سیولی ملٹری ٹرائل کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی آئینی تربیم کے راستے میں دیوار ہوگی پی ٹی آئی وقلہ کا آئینی عدالت کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ وقلہ کی شدید ناربازی مظاہرے میں ایڈوکیٹ سلبان اکرم راجہ لطیف خوصہ آزم سواتی شعب شاہین نیاز اللہ نیازی اور راجہ بشارت بھی شریک ہوئے وقلہ کا عیادت نے کہا کہ اس وقت جمہوریت کو تماشا بنا دیا گیا آج قانون کی بامالی عروج پر ہے سپریم کورٹ سے بڑی امید ہوتی ہے یہ اب سپریم کورٹ کے اختیار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں لیفٹنینٹ جنرل محمد علی سیکیٹری دفاع تائینات وزیراعظم کی سفارش پر اسٹیبلشمنٹ ویشن نے تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹنینٹ جنرل محمد علی اپنے ریٹائرمنٹ پر یقم اکتوبر کو عہدے اسمبال لیں گے اور لیفٹنینٹ جنرل محمد علی دو سال تین ماہ سیکیٹری دفاع کے عہدے پر رہیں گے لیفٹنینٹ جنرل محمد علی کو 31 دسمبر 2026 تک سیکیٹری دفاع تائینات کیا گیا آرٹیکل 63 این ازرسانی کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس مزر عالم یا خیل بھی بینچ میں شامل ہیں آرٹیکل 63 این ازرسانی کے لیے متعدد درخواست دائر ہے لاہور آئی کورٹ کا مقصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع جسٹس راہیل کامران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے درخواست پر سماعت کی درخواست گزارنے مواقف اپنایا تھا کہ مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آٹھ ججز پر مشتمل بینچ کا فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا عدالت عمل درامت کا حکم چاری کرے نیو یورک میں وزیراعظم شہباز شریف کی عراقی ہم منصب سے ملاقات پاکستان عراق دو طرفہ تعلقات کے دارہ خار کو مزید وسید کرنے پر اتفاق کیا گیا بامی دلچسپی علاقائی اور بینقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور عراق کے ماں بین نے مضبوط تعلقات کو خوش آئین قرار دیا پاکستانی ظاہرین کے لیے ہر سال کیے جانے والے انتظامات پر عراقی حکومت کے اے خدامات کو سراہا غازہ میں جاری اسرائیلی حملے ظلم جبر اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی پر اظہار تشفیش رائٹ سائزنگ یہ خدامات حکومت کے مزید سرکاری ادارے بند کرنے کی تجاویز تیار ذرا کے مطابق کراچی ٹولز ڈائنز اینڈ مولز سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنیزیشن سمیت دیگر اداروں کو بند کرنے کی نشاندہ ہی پاکستان انڈسٹریل سینکل اسسٹن سینٹر اور ٹیکنالوجی اپگریڈیشن اینڈ سیکل ڈیولپمنٹ کامپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز تیار یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی نشکاری کرنے یا اسے ختم کرنے کے دونوں آپشنز پر غور تیاری کی گئی کے تجاویز ہیں وزیراعظم شہباز شیف کے سامنے پیش کی جائیں گی اور وزیراعظم کی بنصوری کے بعد سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے ایک اور افغان دہشتگرد کی شناخت ہو گئی ریز بیک میں ہلاک ہونے والے دہشتگرد کا تعلق افغان صوبے پتیکہ سے ہے اور افغان خارجی دہشتگرد کی شناخت جلال والد نعمت اللہ کے نام سے ہوئی ہلاک دہشتگرد جلال سے برامد افغان شناختی کارڈ اس کے افغان شہری ہونے کا واضح ثبوت ہے پاک فوج نے فتنال خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز کر کے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے اور زندہ بچ جانے والے خارجی افغانستان بھاگ گئے نو مئی کے مقدمات میں نامزل پی ٹی آئی کارکنان سمید اٹھارہ ملزبان بری پشاور کی انصنادی دہشتگردی عدالت کے جج محمد اقبال نے کیس کی سواد کی ملزبان پر نو مئی کو لنڈی کوتل میں احتجاج کا الزام تھا ملزبان نے تورخم شہرہ کو بند کر کے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ملزبان نے احتجاج کے دورانے انٹی نارکوٹک سپورس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا تھا دورانے تفتیش ملزبان کے خلاف جن ثابت نہیں ہو سکا سبائی حکومت کی دہشتگردی کے خلاف مجبانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کے پی کے حکومت پر کڑی تنقید مولے ان کو بس جلسہ دھرنا اور ناچ گانے کا پاتا ہے خیبر پختون خواہ میں امن و امان کی صورتحال مقدوش ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا کارنامہ بی آر ٹی کی کرپشن ہے ہیلتھ کا ستیاناس ہے صوبے کا بیڑا غر کر دیا ہے وزیراعلا اپنے زلہ اور تحصیل میں امن نہیں لاسکتے گورنر وزیراعظم کو خط ضرور لکھیں مگر ان کو ذمہ داریوں کا احساس بھی دلائیں مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ میں ریسٹر سیف کا فیصل کریم کنڈی کے بیان پر ردعمل کہا وزیراعظم کو سمجھائیں کہ کروس بارڈر دہشتگردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے خط میں انبجلی کے بخائجات کا ذکر نہ بھولیں وزیراعظم کو لکھیں کہ خیبر پختون خواہ میں بھی پاکستان کا حصہ ہے اور خیبر پختون خواہ کے ساتھ سو تیلی باج ایسا سلوک نہ رکھیں گورنر ہر روز نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں کام ان کا کوئی نہیں گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چگلی کرنے والا نالائک بچہ بنا ہوا ہے ہر روز اپنے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے چگلیاں کرتے پھرتا رہے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے حکومت اب نون فائلرز کی اسطلاح ختم کرنے جا رہی ہے ویفا کی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا ٹیکس نیٹ سے باہر موجود ہے شعبوں کو دائرہ کار ملانا ہوگا نو فیصد ٹیکس ٹو جی ڈی پی کسی بھی ملک کی معیشت کو استحقام نہیں دلا سکتا ریٹیلرز ہول سیلرز زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا امریکہ چین اور سعودی عرب نے ہماری بدد کی اور اب سات عرب ڈالر کرز کی منظوری ہوئی اسلامباد آئی کورٹ کا وزارت داخلہ اور دیگر کو ایک ہفتے میں شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دران سمات عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی تک کہ نام کیوں نہیں نکالا گیا جس پر وکیل نے جواب دیا کہ نہ بتا رہے ہیں کہ نہ ریپورٹ دے رہے ہیں اور جسٹس جہانگیر تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ یہ معاملات وہاں اسمبلی میں کیوں نہیں بتاتے پارلیمنٹیرین ہیں عدالت نے حکم دیا کہ ایک ہفتے کے اندر نام ای سی ایل سے نکال کر عدالت کو آگاہ کیا جائے وفاقی وزیر اطلاع تارک نے کہا کہ فائر وال سے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا کا تحفظ چاہتے ہیں سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پاکستان انٹرنیٹ سسٹم کو اپگریڈ کر رہا ہے پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ اس بارے میں مشاورت میں ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی میں غازہ صورتحال پر مشتر کلامیاں لائے جا سکے دہشتگرد ٹویٹر کو بے گناہ شہریوں کا خون بہانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ٹویٹر پر پابندی فوری اٹھائی جائے پابندی اٹھانے کے لیے ٹویٹر حکام کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا پنجاب حکومت نے ساتھ شہروں میں دفعہ 144 لگا دی نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک سروس کمیشن کے امتعانات کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ترجمان صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق پنجاب کے ساتھ شہروں میں 28 اور 29 ستمبر تک دفعہ 144 لاغو ہوگی لاہور، راولپنڈی، سرگودہ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور ٹی جی خان کے امتعانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کی گئی سہت کے شعبے سے اچھی خبر خیبر پکتونخواہ میں دل کے والوں میں مبتلا عمر السیدہ مریضوں کے لیے بغیر سینہ کھولے ایک اور کامیاب سرجری متعارف پیشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے ٹاوی کے بعد مائٹرل کلپ سرجری صوبے میں پہلی بار متعارف کرا دی اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علی رضا کہتے ہیں مائٹرل کلپنگ طریقہ دل کے والوں میں خون کی